السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی آج آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوئی رمضان سپیشل میں ایک مزیدار سی ریسی بھی لیتا اور جو کہ ہیں کیوے کے سموزے چکن کے تو اس سے مرانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ دیکھ لیتا ہیں یہ ایک بریسٹ ہے میرے پاس پورا چکن کا تو یہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ دیسی چکن ہے کیونکہ میرے میاں جو افار میری پسند کرتے تو رمضانوں میں میں پھر ان کے لیے دیسی کا بنا لیتی ہوں افار میری بھی یوز کر سکتے ہیں بیف مٹن جو بھی چاہے تو یہ ایک پورا سینہ ہے دیسی ملکی کا پورا ایک پنچ میں نے جو ہے یہ گرین کورینڈر کر لی ہے تو یہ پیاس دو جگہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس میں جو ہے یہ پیاس جو ہے یہ ہم استعمال کریں گے یہ اکیمے کے ساتھ اور یہ پیاس جو ہے یہ ہم استعمال کریں گے جب اس کی ضرمہ بنائیں گے تو اس کے بیٹر میں اکڑا دیں گے تو یہ جو بیٹر والے پیاس ہیں جو اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھوڑ لینا ہے ان کا پانی نکال لینا ہے تاکہ جب آپ جو بنائیں سموسہ تو موں میں پانی نہ آئے اس کے علاوہ مسالوں میں میں نے لیا ہے یہ ہاف ٹیبل سپون میں نے ہی کورینڈر پولر پہ لیا ہے ایک ہاف ٹیبل سپون میں نے ہمیں چیپز لے لیا تھے اور اس کا پانی بنایا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے نورمل سے سولٹ یوز کرتے ہیں بک پالا میں یوز کرتے ہیں اور 1 ٹیسپون میں نے چائنی سولٹ کر لیا ایک چیز پلک سی لیا ہے اور ایک تیسپون میں نے وایٹ پیپر لیا ہے تیمے کے ساتھ تھوڑا سر میں اس کا جزر پانی پشت کرتے ہیں ایسی چکن میں کھوڑا سائی پارنی سے زیادہ ٹائم لیتا ہے آپ اگر وہ پارنی بنائیں تو پھر آپ اس میں اوائل ڈالیں میں نے اس میں ڈالل کی کہ یہ دیسی چکن ہے اس کا پانی پشت کرنے بھی پہلے پھر میں اس میں اوائل ڈالیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوگی آج آپ پہ دکھلیں اپنے فیرال حاضرین میں رمضان سپیشل میں ایک مزدار سے نیسے بھی لے کر اور کیمے کے سمون سے چکن کے تو اسے بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ دیکھ لیتے ہیں یہ ایک بریسٹ ہے میرے پاس پورا چکن کا تو یہ میں آپ کو بتاگئی کہ یہ دیسی چکن ہیں کیونکہ میرے میاں جو اپارویں نے پسند کرتے ہیں تو رمضانوں میں میں پھر ان کے لیے دیسی کا بنا رہتی ہوں اپارویں بھی ہوسکر سکتے ہیں تو یہ ایک پورا سینہ ہے دیسی مرگی کا پورا ایک بنچ میں نے جو ہے یہ گرین کورینڈر کر لیا ہے تو یہ پیاس دو جگہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس میں جو ہے یہ پیاس جو ہے یہ ہم استعمال کریں گے یہ کیمے کے ساتھ تو اس کے م Så لیں گے اس کے مرینے میں ڈالیں گے تو بیٹر والے پیاس ہن کو آپ نے ہاتھوں کی مدد سے نہیں چھوڑ لی ai ڈائیں ان کا پانی نکال لی ai ڈائیں تاکہ جب آپ وہ بنائیں سموسہ تو موں میں پانی نہ آئیں اللہ کے علاباء مسابوں میں میں نے لیا ہے یہ ہاف ٹیبل سپون میں میں نے یہ کورینڈر پورڈر کا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے کیومن سیٹس لیے تھی اور ان کا پورڈر بنا cheese ، ہاف ٹیبل سپون نے�wan31 raf یا خیال اس ہے میں نے اسے ہوруго ٹی اسپون، میں نارمل میں پینک پالا میںوں میں بڑکی مکم کر دے ون تی سپون میں چائنس کا پلائی ، ون ٹی سپون میں وہ طیتھ میں صرف نیا ہے ہ Calendar چلی میرے والے پیپر میں ایک بدل گratóپس나 کچھ مجھوں میں direction پاک avec 50 RIGHT دار Songs 1 gobierno toll it's pwn آپ کی طرح آپ یہ آپ سو skeletی recent لاپنہ ہوگی کے optimal خالد ٹی اسپون میں رائی کر سکتا ، آپد خورت آخر سے اوسٹ کیجب مسای ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے بنانا شروع کرتے ہیں اس میں ابھی میں نے آئل نہیں ڈالا یہ ہم اس میں پیاز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے ساتھ ایمے کے ساتھ تھوڑا سا پانی کھوشت ہونے تک اس کو کھوٹے کرلیں پھر اس میں ہم آئل ڈالیں گے کیونکہ یہ دیسی چکن ہے تو تھوڑا سا ہی فارمی سے زیادہ ٹائم لیتا ہے آپ اگر وہ فارمی بنائیں تو پھر آپ اس میں آئل ڈالیں فور ٹو سیکس ٹیبل سپون تو میں نے اس میں ڈال رہی کیونکہ یہ دیسی چکن ہے تو اس کو میں اس کا پانی کھوش کرلوں گی پہلے پھر میں اس میں آئل ڈال لوں گی تو جی ویورس دیکھیں اس کا پانی بلکل کھوشک ہو چکا ہے اب جو ہے اس میں میں اترک لسن کا بیس ہے جو وہ ایکٹ کرلوں گی اترک لسن کا پیسٹ اٹ کر دی ہے اور اب میں اس میں ساتھ ہی آئل اٹ کر دوں آئل آپ نے اس میں فور ٹو سیکس ٹیبل سپون ڈال لیں زیادہ نہیں ڈال لیں یہ آئل ڈالنے کے بعد اس میں میں جو آپ کو مسالے بتایا تھے بسم اللہ رحمان کے بھی وہ ڈال دیں گے سارے مسالے فلیم ہائی کر لیا ہے اسے زیادہ مکس کر لوں گی اسے زیادہ مکس کر لوں گی ہی کنمی کو صرف آپ نے دبا دبا کے اس کا پانی پھوش کر لینا ہے بل چکا ہے بل چکا ہے بل چکا ہے اس طریقے سے دباتے ہوئے اس سے پانی نہ رہے کیونکہ جب آپ سموسہ بنائیں گے پانی آپ کے موں میں آئے گا ساتھ ہی اس میں ہری نچی ہٹ کر دیں گے بے گیا کنم کہ ہر الضنیا ڈال دیں گے فلیم کو کر دوں گی اور ہر الضنیا پیار ہی پانی میں ہاہں دیں گے نخواہ ہری نچی دن bit پھر ہم سموسے بنائیں گے اسی سٹیج پہ آپ چیک کر لیجئے گا نمک میں چاپ کو کمیاں زیادہ لگیں تو آپ پھر اور ایک کر سکتے ہیں اب میں سے تھنڈا کرتی ہوں پھر ہم سموسوں میں سٹفل کریں گے تو جی ویورس بیٹر تھنڈا ہو چکا ہے اور سموسے بنانا ہمیں سٹارٹ کر دی ہے taped ہم سے دی چکے کیونک تو جی ویورس الحمدللہ سمو سے ہمارے ریڈیو چکی پچیس سمو سے بن کے تیار ہوئے اب چلیں انہیں فرائی کر لیتے ہیں آپ کا فرائی کرنے کے لئے سمو سے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نارمل ہونا چاہیے اور فلیم آپ کا لوٹو میڈیم پہ ہونا چاہیے اور جتنی ہلکی آنچ پہ آپ سمو سے فرائی کریں گے وہ دیر تک ریسپی رہیں گے تو یہ ہمارے سمو سے یہاں بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت خوبصورت کلر آیا ہے اسے آپ بنائیں ٹرائی کریں میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ